بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد ان کی اور ان کے شوہر کیپٹنٹ ایر سفدر کی ناہلی بھی ختم ہو گئی ان کو ایون فیلڈ کیس میں دوہزار اٹھارہ میں احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی کل ادم خرار دیا جیے سزا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوینل بینچ نے اور نہ صرف یہ بلکہ آج کی سماعت کے دوران عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے نیب سے اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم سوال اٹھائے پوچھے نیب بظاہرین مطمئن کرنے میں ناکام رہی جس کے جواب میں یہ مقصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے اس کے ملکی سیاست پر کیا سرات ہوں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اب نواشف صاحب بھی وطن واپسی کے لیے بہتاب ہیں انہوں نے بھی وقلہ کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ عدالت سے رجوع کیا جائے اس سب سے ملکی سیاست پر کیا سرات ہوں گے یہ ہمارا آج کا ہم موضوع لیکن ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ آج کیس کے دوران سماعت کے دوران پوچھا کیا گیا اور نیب کیوں مطمن کرنے سے ناکام رہی اور پھر اس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادارے عوام کا اعتماد کھو رہے ہیں ایسے فیصلوں کے بعد خان صاحب بھی مظفر آباد میں مخاطب تھے انہوں نے بھی خوب لگتے لیے پاکستان مسلم اگنون کی خیادت کے یہ معاملت آج زیرے بحث آئیں گے اور آڈیو لیکس کی اوپر آلہ سطح تحقیقاتی کمیٹی کس بات کا تائین کرے گی یہ سوال بھی ہم پروگرام میں آج آپ کے سامنے رکھیں گے شامی صاحب فیصلہ آ گیا جی مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی ہیں ان کے بی آنا آدمی ہیں چلاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بھی اس کیس کو دیکھا ہم جب بھی یہ کیس عدالت میں آیا تو جو عدالتی کاروائی ہوتی تھی اس کو ہی ڈسکس کیا کرتے تھے آج بھی اس کو ڈسکس کریں گے فیصلہ وہ کیسا لگیا اور فیصلے کے سیاسی مزمرات کیا ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف کیوں نہ لائے اسے تحریک انصاف تو کیونکہ مریم نواز بری ہو گئی ہے اس لیے ان کو ناراضگی ہے اور اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں اگر کسی مقدمے میں ان کا سزا ہوگی لیگ نون کے دوست بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ جو پولرائیزیشن ہے یعنی بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی تائید کرنا اور پھر اس پہ بغلے میں جانا لوگوں کو صرف الزام لگا کر مجرم قرار دے دینا یہ روش جو ہے یہ تباہ کن ہے اس سے گریز لازم ہے یہ جو مشکل ہوا جاتا ہے ویسے گریز ایسے معاملات سے جس طرح کی سیاست ہو چکی ہے دیکھئے یہ جو مقدمہ ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ یعنی جو وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں چار اپارٹمنٹس ہیں وہاں ان کی ملکیت کے حوالے سے نیب کا یہ کہنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں اور بے نامی ہے ملکیت ان کی جو مریم کے پاس ہے اور اس کے بعد یہ اپنا وہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکے نواز شریف صاحب سے اس کا کچھ تعلق ثابت نہیں کر سکے اس کی ملکیت سے شریف فیملی کا کہنا تھا کہ یہ دو ہزار چھے کے چھے میں خریدے گئے ہیں اور یہ جو ان کے یہ محمد شریف صاحب مرہوم جو والد ہے نواز شریف صاحب کے جو بڑے ممتاز صلعتکار تھے پاکستان کے اور انہوں یہ معاملہ ان کے اور اس کے مالکوں کے درمیان تھا وہ قطر کے ایک فیملی کے ساتھ بزنس بھی کر رہے تھے سعودی عرب میں بھی ان کا بزنس تھا دوبئی میں بھی تھا یہ جو قطر کی شاہی فیملی ہے اس وقت جو اس وقت امیر ہیں ان کے والد تو یہ انیس سر نوے کی دہائی سے تو یہ انہوں نے خریدے ہوئے تھے اور دو ہزار چھے میں یہ منتقل ہوئے شریف فیملی کو اب اسی پہ عدالت نے آج ریمارکس پی دیئے آہ استفسار بھی کیا انہوں نے کہا جی کہ نیب کے بیان میں بڑا تضاد ہے کبھی کچھ بیان دیتے ہیں کبھی کچھ اور پھر کہا کہ پہلے کہا جو آپ تاریخ بھی بتا رہے ہیں شامی صاحب کہ مریم دو ہزار چھے میں لندن فلیٹس کی مالک بنی آج کہتے ہیں انہیں سو ترانوے میں بنی اس کو انہوں نے کہا تضاد ہے آپ کے لئے دیکھئے ایک ایگریمنٹ ہوا کالیبری فونٹ آتا ہے جہاں جو حسین عواز تھے اور مریم کے درمیان وہ جو ملکیہ تھی وہ ٹرسٹی مقرر کی گئی اس جائدات کی ٹرسٹی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی وراثت کا جھگڑا ہو یہ جگڑا ورثہ میں پیدا ہو جائے تو وہ فیصلہ کر سکے تو حسین عواز کی دو بیگمات ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو ٹرسٹی مقرر کیا اب جب سپریم کورٹ میں عملہ جائیٹی نے کہا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے یہ ایک کالیبری فونٹ تھا یہ اس میں لکھی گئی ہے جو کہ اس وقت آویلیبل نہیں تھا مارکٹ نہیں ہوا جاں یہ بڑا بنیادی اعتراض تھا اور اسی نقطے پر سپریم کورٹ نے ریمارکس بھی دے دیئے مریم کے خلاف کچھ لیکن جب یہ مقدمہ چلا اور وہ جو ایک فرنسک ہے وہ تھے ماہر ایکسپرٹ سے روبرٹ ریڈلے جی 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 وہ جرہ وہ گواہی کے لیے آئے اور ان پر جو جرہ کی گئی تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فونٹ ہے یہ دو ہزار پانچ سے محدود پیمانے پر استعمال آویلیبل تھا استعمال ہو رہا تھا اور میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے اب اس گواہی کے بعد وہ ساری بنیاد ڈھے گئی جو وہ کہتے ہیں لیپ کا موقف تھا یہ دستاویر جالی ہے عدالت نے کہا ابھی جالی کیسے ہے جب حسین نواز کہہ رہے ہیں میرے دستاقت ہیں مریم کہہ رہی ہیں میرے دستاقت ہیں تو آپ اس کو پری ڈیٹڈ تو کہہ سکتے ہیں جالی کیسے کہیں گے ٹھیک ہے اور جب کیلیبری فورٹ جو ہے اس کی اویلیبلیٹی ثابت ہو گئی تو پوری اماردہ ڈھے گئی اب پوری اماردہ جو ڈھے گئی تو مریم بری ہو گئی اور نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ کیونکہ اس مقدمے سے الگ ہو چکے تھے ان کی کاروائی جب وہ آئیں گے تو ان کی اس وقت سمات ہو گئی آج حضر جویس صاحب سے بات کریں گے وہ بھی خبر لے کے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جی آئی ٹی تھی آپ کو یاد اگوست میں حساس اداروں کے انتہائی اہم آفیس واجد زیاسہ شام ان کی واجد زیاسہ صاحب کی سربراہی تھی اس میں سٹریٹ بینک تھا ہے فی ای تھی ایم ای تھی ای 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 سائی تھی ان کے بڑے افسران تھے اور ان جی آئی ٹی کی بڑی تعریف بھی ان دنوں ہوتی رہی تھی نہیں آج حضر رسول صاحب آئے ہیں ممتاز ماہر قانون جناب آمر صاحب آئے ہیں جنہوں نے اس مقدمے کو پہلے دن سے آج تک کہا نہیں پہلے تو عدالت نے یہ کہا کہ جو جی آئی ٹی کی رائے ہیں نا وہ ایویڈنس نہیں ہو سکتی اگر جی آئی ٹی نے جو رائے قائم کی ہے وہ کس شہادت کی بنیاد پر کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے جی آئی ٹی کی رائے بزاتے خود شہادت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ نیب کے پرانے قانون کے تحتی فیصلہ ہو رہا ہے یہ انہوں نے پچھلی سامات پہ بھی اس نقطے کو واضح کیا تھا تب بھی تحریک انصاف نے کچھ دوستوں نے ان کے رہنماؤں نے اس بات کی تعویل پیش کرنے کوشش کی آپ کو یاد ہوگا پروگرم میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جناب یہ پرانے قانون کو ختم کیا نئے کی ویسے فائدہ ہے پچھلی سامات میں دارت نے پرٹننٹلی اس اسیو کو ہائیلٹ کیا تھا اچھا جی آمر صاحب خوش آمدید اور سعاد صاحب آپ کو خوش آمدید سیاسی طور پر تو ایک مسلم نور کو ایک بڑا فائدہ پہنچ چکا اور نواز شلی صاحب کو ایک بڑا فائدہ پہنچ چکا اور نواز شلی صاحب کو ایک بڑا فائدہ پہنچ چکا سب تو بحیثیت قانونی ماہر ایسے معاملات پر تفسرہ کرتے ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں تو یہ پینل ہمارا آج کا آپ کے خدمت میں آمیر سب سے پہلے تو یہ بتائیں نیب کیوں عدالت کو مطمن کرنے میں ناکام رہی کیا سوال نیب سے پوچھا گیا اور جواب کیا تھا نیب کا آج دیکھئے جامی صاحب جو یہ مقدمہ نیب نے احتساب عدالت میں دائر کیا تھا وہ یہ مقدمہ تھا کہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بیسیکلی نواز شریف کی ملکیت ہیں اور مریم نواز ان کی بے نامی دار ہیں اور ان کی جو بچے ہیں وہ بے نامی دار ہیں اور انہوں نے اپنے والد کی جو پراپٹیز ہی ان کو چھپایا تو عدالت نے آج بھی اور اس سے گزشتہ سامات پر بھی بڑے پرٹیننٹ سے کوسچنز کیا عدالت نے یہ کہا کیونکہ نیب جب بھی آرگومنٹس چروع کرتا تھا کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر ہم نے انویسٹیگیشن کی سپریم کورٹ نے یہ کہا جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی نے ایویڈنس کلیکٹ کی اور پھر ہم نے بڑی محنت کے بعد ریفرنس دائر کی تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ان ریفرنسز کا حوالہ نہ دیں کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا اور جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے اس کا بھی حوالہ نہ دیں ہمیں بتائیں کہ نیب نے انویسٹیگیشن کیا کی نیب نے کیا کھوج لگائی کہ کیسے نواز شریف ان اپارٹمنٹس کے مالک تھے تو اس کا کوئی جواب نیب کے پاس نہیں تھا کیونکہ نیب بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ جو ملکیت کا ثبوت ہے وہ ہے اور وہ ہے نیلسن اور نیسکول کے نام تو عدالت یہ کہتی تھی کہ نیلسن اور نیسکول سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے وہ کہتے تھے کہ وہ ان کے بچوں کی ہے تو عدالت کہتی تھی کہ وہ تو ان کے بچوں کی ایڈمیٹڈ ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کے دادا سے ان کے پاس آئی نواز شریف کا براہ راست تعلق آپ کیسے ثابت کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نائنٹی تھری میں اگر یہ خریدی گیا انیس سو تیانوے میں تو وہ ڈاکومنٹ کہاں پر ہے آپ نے خود کیا انویسٹیگیشن کی تو تمام تر کاروائی کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ نیب نے نہ تو خود کوئی تفتیش کی نہ ہی نیب نے خود کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی خود انہوں نے کوئی ریکرڈ حاصل کیا تمام جو جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی اسی کو بیس بنایا اور اسی کو ریفرنس بنا کر عدالت میں دائر کیا اور اسی کے اوپر احتساب عدالت نے سزا دے دی اور وہ عدالت جو ٹرائل کورٹ تھی احتساب عدالت تھی اس نے بھی اس مفروضے کے اوپر سزا دی وہ بھی مفروضہ تھا یہ کہ کیونکہ اپارٹمنٹ جو تھے وہ نواز شریف کے بچوں کی جو کمپنیز ہیں نیلسون اور نیسکول ان کے نام کے اوپر ہے اس کی جو بنیاد تھی ٹرسڈیڈ تھی ٹرسڈیڈ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جالی تھی اس لیے یہ مفروضہ تھا کہ اگر انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تو لہذا وہ ان کے بچوں کے نام تھی اور بچے جو ہے وہ والد کے اپنے جو پبلک آفیس ہولڈر تھے ان کے بے نامی دار ہیں لہذا سزا ہوئی تو عدالت نے آج یہ کہا کہ ہم مفروضے کے اوپر نہیں جا سکتے ہمیں شہادتوں سے ایویڈنس سے بتائیں کیونکہ بڑا یہ اہم ہوتا ہے ٹرائل کوٹ کے خلاف جب اپیل آتی ہے تو آپ نے ایویڈنس سے باہر نہیں جانا تو ہمیں ایویڈنس سے بتائیں کہ آپ نے کون سی شہادت ریکارڈ کروائی کہاں پر نواز شریف کا نام کنیکٹ ہوتا ہے کہاں پر ادائیگی ہوئی کہاں پر مریم نواز اس مقدمے اس میں بینیفیشل آنر ہیں تو تمام تر صورتحال کے بعد دو گھنٹے کے درائل کے بعد بھی نیب صرف ایک ہی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیٹ تھی وہ جالی تھی عدالت کہتی ہے کہ وہ اگر دونوں ایڈمٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے جالی ہے ٹائٹل ڈاکومنٹ وہ کہتے ہیں کہ نیلسون اور نیسکول کے نام تھا اس سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی کوئی ایویڈنس کلیکٹی نیب نے تو عدالت میں آج نیب کے بار بار سوالات کے باوجود چلیں اب آپ ساتھ رہیں ساتھ رسول صاحب خوش آمدید صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی نیا نیب وجہ بنی اس ایکویٹل کی یا نئے پروسیکویٹر وجہ بنی یا پھر کچھ اور ہے کیا ایسا نکتہ ہے جو تشنا رہ گیا تھا دیکھئے سب سے پہلے تو جامی صاحب آج جمہوریت کی اور قانون کی جو جیت ہوئی ہے اس کو نہ صرف کہ ہم میڈیا پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے اندر سیلیبریشن چل رہی ہیں بلکہ نیب کے دفاتر کے اندر بھی ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاری ہے اچھا یہ خبر دے رہے ہیں آپ مجھے جی جی میرے علمیں نہیں تھی یہ خبر یعنی آپ وکیل سے مخبر بھی بن گئے ہیں زیاری بات ہے صافی بھی تجزیہ کار بھی تو ہے نا اور اوپر سے آج کا استعاباد ہوتے ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ سفر ہے سیر کیونکہ وقلہ حضرات نیب کے اندر بھی کام کرتے ہیں یہ بات سر یہ بات جی آئی ہیں تو نا آپ کے اندر بھی مبارک باتیں دی جاری ہیں چیرمن صاحب جس کام کے لیے آفتاب سلطان صاحب کو لگایا گیا تھا آہ شفافیت کے ساتھ تھا آہ پاکستان کے اندر اکاملٹی کے پروسٹ کو آگے چاہتا ہے آپ نے بھی کوئی لڈو چکھا یا محروم رہ گئے آپ نہیں میں آفتاب سلطان صاحب کو بھیجوانا چاہتا ہوں نہیں اب آپ یہ بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے اس فیصلے پا سیر مجھے اس فیصلے سے بلکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو سرا رہا ہوں اس فیصلے کو صرف جو تنقید کرنا چاہتے ہیں میں تو اس میں آہ مٹھائی کھانے والوں میں صرف شامل ہونا چاہتا ہوں شامی صاحب لیکن جو تنقید کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ناب کے چیئرمن کو آپ نے خود لگایا اور ناب کے چیئرمن کے اس کو آپ نے ایک پرٹیکلر پروسس کے تھوہ لگایا ایک پرٹیکلر کام کے لیے لگایا اب تک حکومت نے صرف کام یہ کیا ہے کہ کچھ ناب کے قانون کے اندر ترامیم کی ہیں جو اس کیس پہ نہیں اپلائے ہوتی ہیں اس کیس پہ نہیں ہوتی ہیں جب اس کیس پہ اپلائے نہیں ہوتی تو دین جو نکتے آمیر رپورٹ کر رہے ہیں کہ کوٹ کیا پوچھ رہا ہے اس کی اوپر بات کرنا ہے جی جی کہ ناب کے چیئرمن کو بھی تو اسی لیے لگایا کہ تھوڑا سا احتساب کا عمل مزید شفافیت کے ساتھ آگے چلے تو جب آپ ناب کا چیئرمن خود لگائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ یہ شامی صاحب ایسے ہی ہے کہ شامی صاحب آپ کے خلاف کیسے نہیں وہ ناب کا چیئرمن تو خود ہی لگایا جائے گا نا ساعت صاحب ایک بات بتائیں مجھے آپ نہیں نہیں آپ ناب کے چیئرمن پہ گفتگو کر رہے ہیں معاملہ عدالت کا ہے عدالت کے جج وحی تھے عدالت وحی تھی وکیل وحی تھے پروسیکیٹر بھی وحی تھے نئے پروسیکیٹر نئے اور سوالات بھی وحی تھے جو عدالت مسلطل پوچھ رہی تھی اور جوابات بھی وحی تھے جن کا یعنی جو مسلطل دیے جانے تھے کہ نئی سے ریسے نہیں ہے ہمیں اس کو درست طریقے سے بتانا چاہیے ناب جن سوالات کا جواب ٹرائل کورٹ میں دے رہی تھی اپنی طرف سے وہ سوال کے جواب درست عدالت مانے غلط عدالت مانے عدالت کی سواب دید ہے جن سوالات کا جواب ناب ٹرائل کورٹ میں دے رہی تھی انہی سوالات کا جواب اب ناب نہیں دے رہی ناب سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں ناب نے شواہد سپریم کورٹ کے اندر پیش کیے مختلف موقعوں کے اندر ناب نے شواہد آپ یہ بتائیں کون سے شواہد ٹرائل کورٹ میں پیش کیے گئے ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے میں قطع کلامی آپ سے بھی اور ساتھ سب آپ سے بھی چاہوں گا آپ نے یہ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا تھا کس کی وضاحت ہو جائے ناظرین کو بھی سمجھ جائے کیونکہ آمیر کور کریں اس کیس کو اور آپ نکتہ اٹھا رہے ہیں ابھی آمیر نے بتایا کہ جو چیز ایک ناب آج سماعت کا دوران پیش کرتی رہی ایک ہی شاہد وہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی آمیر کیا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے علاوہ بھی کچھ پیش کرتی رہی ہے ناب پہلے یا آج یا کچھ ایسا پہلے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوا جو آج نہیں ہوا سنتو لیجئے نا سر ان کا جواب تو سنے پھر آپ جی آمیر جی جامی صاحب میں میں ڈے ون سے اس کیس کو کور کر رہا ہوں جب سے سپریم کورٹ میں یہ پینما والا کیس آیا اس کے بعد معاملہ جی آئی ٹی میں گیا جی آئی ٹی کے بعد وہ ٹرائل ناب کے پاس انویسٹیگیٹ کے لیے آیا ناب کے بعد وہ پھر ٹرائل کورٹ میں گیا نو مہینے وہ ٹرائل چلا احتساب عدالت میں یہ تمام طرح پروسیڈنگز میں صرف ایک ہی بات اسٹیبلش ہوتی تھی جو ناب کرتا تھا یا جی آئی ٹی اس وقت کرتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ جو دفاع ہے شریف خاندان کا کہ ہم نے گلف سٹیل ملز کو بیچ کر یہ اپارٹمنٹس خریدے وہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ جب گلف سٹیل ملز انیس سو اسی میں بیچی گئی تھی تو اس وقت لائیبیلیٹیز بہت زیادہ تھی تو وہ رقم یہاں پر نہیں جا سکتی اور وہ کتریوں کے ساتھ انویسٹ نہیں ہوئی اور وہ جو ٹرسٹ لیٹ کے ذریعے بعد بعد میں آئی کہ سیٹلمنٹ ہوئی وہ بات درست نہیں تھی یہ بات تو کسی حد تک اسٹیبلش ہوتی تھی لیکن کہیں پر بھی یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا اس تمام تر کاروائی کے دوران ڈاکومنٹ کے ذریعے کہ یہ فلیٹس انیس سو تیانوے سے انیس سو چھانوے کے درمیان جب خریدے گئے تو اس وقت ان فلیٹس کا اصل مالک شریف خاندان تھا یہ پریزمشن کے اوپر احتساب عدالت نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ کیوں کہ عدالت نے اپنے اس آرڈر میں یہ بھی بڑی ایک ایمپورٹنٹ لائن لکھی تھی کہ نو کرائم گوز انڈیٹیکٹڈ انہیں کہا کہ دو ہزار سات اور آٹھ میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ بیرر شیئرز جو ہیں جو آفشور کمپنیز کے تھے وہ ریجسٹر کروانا ہوں گے تو وہ ریجسٹر کروائے گے تو اس وقت پتا چلا کہ یہ حسین نواز کے اور شریف خاندان کے تھے اس سے پہلے کا نہیں پتا تھا کہ یہ شریف خاندان کے تھے لیکن یہ تو نیا جو شریف خاندان ہے وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہمارے وہ ملک کی نہیں تھے وہ اس سے پہلے شریف خاندان کے تھے اور شریف خاندان کے ساتھ سیٹلمنٹ تھی سو اس وقت احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی یہ لکھا تھا کہ کیونکہ وہ ان کے قبضے میں تھے فلیٹس 1993 سے 1993 سے اور کیونکہ اس کے بعد ہی قانون تبدیل ہوا اس کے بعد ہی بیرر شیئرز جو ہے وہ ڈسکلوز کرنا پڑنے تھے سو پریزمشن کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ وہ ان کے قبضے میں تھے لہٰذا وہ ان کے ہی ملکیت تھے یہ پریزمشن کے اوپر احتساب دلیل سامنے آنی چاہیے سر دیکھئے میں تو اس بات میں بالکل عدالت کو ہم اس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ بلیم کر سکتے ہیں نہ فیصلے کے اندر کوئی سکم اٹھا سکے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق اس ایوڈنس کی بیسس کے اوپر کرنا ہے جو اور پیش کرنا ہے وہ جو شخص جو کسی اور ہے جس نے ایوڈنس پیش کرنی ہے وہ ایسی سیچویشن کے اندر ناب کا محکمہ ہے اب ہمیں ظاہراً یہ بات ہو رہی تھی اور ناب اب سے ماضی میں بھی یہ کہتا رہا پبلک سٹیٹمنٹس ہیں فارمر چیرمن ناب کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہمارے پاس صرف وہ شواہد نہیں جو جی آئی ٹی نے کٹھے کیے ہیں ہمارے پاس وہ اگزامپلز دیتے رہے کون کون سی ڈاکمنٹس کی کون کون سی فائنانشل ٹرانزاکٹس کہاں پیش ہوئے تو یہی سر میں میں جامی ساتھ ساب ایک ایک مندر درہ توقف فرمائیں ساتھ ساب آپ بھی قانون دان ہیں اور مجھے بھی تھوڑی بہت کچھ قانون کی شدبت ہے یہ جو بھی ایوڈنس پیش ہوتا ہے جو شہادت پیش ہوتی ہے وہ ٹرائل کے مرنے میں ہوتی ہے ٹرائل کوٹ میں ہوتی ہے جب اپیل کا معاملہ ہوتا ہے نئی شہادتیں پیش نہیں ہوتی پھر لا پوائنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں وہ اگر نئی چیزیں پیش ہو سکتی تو بھٹو سا بچ جاتا ہے نہیں پیش نہیں ہو سکتی کوئی ایوڈنس نہیں پیش نہیں ہو سکتی وہی ایوڈنس ہے جو ٹرائل کوٹ میں یہ دیکھیں نا ساہ صاحب یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات شامل صاحب اور کوئی اب آپ کو صرف اسے آرگو کرنا ہے اور عدالت کا فیصلہ جو ہے اس پر بحث کرنی ہے کوئی نئی ایویڈنس جو ہے ایڈمیزیبل نہیں ہو سکتی سادھ رسول صاحب آپ میرا آپ شاید میرا پوائنٹ میں واضح نہیں کر سکا کیجئے میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے کوئی ناب نے ایویڈنس پیش ہونی تھی یا پیش کرنی تھی اس کیس کا اور عامر صاحب تواسی صاحب یہ بڑے وضاحت سے بتا سکتے ہیں اس کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ سو یا پانچ سو یا ہزار صفحے کا نہیں بہت زیادہ اس کا ریکارڈ ہے بہت ڈیٹیل ریکارڈ عدالت آلیہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اس ریکارڈ کو تھرو آؤٹ دیکھ کے اس کے اندر سے اپنے شواہد اکٹھے کرے اور کرے یہ کام ناب کا ہے کہ ناب کے پروسیکیوٹر نے اور انیسٹیگیٹرز نے عدالت آلیہ کو اس ایویڈنس کے ریکارڈ کے اندر سے اپنا کیس پروو کرنا ہے آج بظاہرین جو لگا عدالت کے سامنے جیسے ریپورٹ ہوا آج بظاہرین یہ لگا کہ ناب اس ایویڈنس کو آرگیو کرنے کے اندر اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا بڑا سمپل جواب دے رہا تھا کہ ہم صرف جی آئی ٹی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں ہم نے اپنی ایویڈنس نہیں کی جب انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ایسی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز اگر میں بڑا سمپل سی بات گزارش کروں شامی صاحب آپ کے لیے کہ اگر جامی صاحب خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی کیس ہو اور میں ناب کے اندر پیش میں ناب کے بحاف پہ پیش ہو جاؤں کہ مجھے کوئی زیادہ ایویڈنس ملا ہی نہیں ہے تو عدالت کس طرح اس پہ پروسیڈ کرے گی اگر میں آپ کا پروسیکیوٹر ہوں میں آپ کا انویسٹیگیٹر ہوں تو میں اس ایویڈنس کو عدالت کے سامنے کیسے پروپرلی پیش کروں گا یہ پہلا سوال دوسرا سوال اس میں تو ہم نہیں جا سکتے لیکن بنیادی بات جو ہے وہ ہمیں بدے نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ میں نہیں جی جی میں آپ کے بات درست ہے جو آپ میں بازی جو ٹرائل میں ہوئی وہی عدالت کا فیصلہ آ چکا ٹرائل کورٹ کا اس میں جو ایویڈنس پیش کر دی گئی اس وقت ٹرائل کے وقت وہی آخری ہے وہی پہلی ہے اچھا یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو پہلے چیزیں پیش ان میں کمی کر لینا جو پیش ہو چکی وہی پیش ہو اور جو آپ نہیں بھی دے سکتے یہ تو ساسا بڑا مسئلہ آسان ہو گیا نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے وہاں پیش نہیں کی تھی اب میں یہ پیش کروں ساسا بھی تو مسئلہ پھر بڑا آسان ہو گیا اسے سادہ کرے نا سر کہ جو چیزیں پیش ہوتی رہیں جس کی بیس پہ ٹرائل کورٹ نے سزا دی وہی چیزیں ریکٹ کا حصہ ہیں وہی ایڈمیسبل ہیں اب کوئی نئی شاید نہ پیش ہوئی نہ کوئی نیب نے کوئی شاید کھینچی کہ یہ نہیں دینی وہ تو فیصلہ لکھا جا چکے ہیں جب ایسا ہی ہے تو پھر کیا منطق ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اس کے دلائل اس میں جو ایویڈنس بتائی گئی وہ سامنے ہے حضانت کے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں نے جذبات کی بات نہیں ہے میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں یہ صرف ریشنیل کی بات نہیں یہ ریشنیل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیکھیں 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 ساہ صاحب رکھئے رکھئے جذبات آپ کے مٹھائی پہ برانگی اکتہ ہوئے ہیں سنیے ساہی یہاں جو نکتہ شامی صاحب اٹھا رہے ہیں وہ پیورلی ریشنیل کا ہے کسی کو پساند ہو یا نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں جذبات ہوگی نہیں پیش ہو سکتی نہ کوئی پرانی شاہ نکالی جا سکتی ہے وہ ٹیکنیکل نکتہ اٹھا رہے ہیں جذبات کہاں سے بیچ میں آگے اور پھر صحافی کا کیا کام جذبات سے مناسب میں اگر اسی بات کا جواب دے سکوں کانونی طور پر تو مناسب ہوگا اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں میں شامی صاحب کی بات سے پوری طرح ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں اور میں آج کے فیصلے کو بھی سراہ رہا ہوں لیکن میں ایک گزارش کانونی جو کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں کہ وہ جو دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار صفحے کا ریکارڈ ہے اس میں نہ ہو سکتی ہے نہ سبٹریکشن ہو سکتی ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر پیش ہوا لیکن اس ریکارڈ کے اوپر بحث کرنے کی ثواب دید کہ عدالت کو آپ کونسا ایویڈنس شو کریں گے اس پر کیا دلائل دیں گے اس کی اڈمیسیبلیٹی کیسے آرگیو کریں گے وہ کس قانون کے نیچرڈ میں سبٹر ہو سکتا ہے کونسی چیز دکھائیں گے عدالت کو کونسی چیز نہیں دکھائیں گے عدالت ہے آلیہ نے پانچ ہزار صفحے کا ریکارڈ تو نہیں دیکھنا وکیل کا کام معاونت کرنا میرا سوال یہ ہے کہ آج میں نے فاضل بھائی وہ سارا ریکارڈ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہو چکا وہ اس کا جائزہ لے چکی اپنا فیصلہ سادر کر چکی اب اس فیصلے پر بحث ہو رہی ہے لا پوائنٹ پر بحث ہوگی ٹھیک ہے بہرحال مجھے آپ سے امدردی ہے ایک گزارش اور کر سکوں اگر کسی فریق کو اگر کسی فریق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا مثال کے دربت احریک انصاف کیا رہی ہے سامہو کہ بلیک ڈی ہے یا ادارہ اعتماد کھورے عوام کا ادارہ اعتماد بن رہا ہے ایک فریق کے نکتہ نظر میں یہ تو یوزلی تو نیب کو ہی سے اپیل کرنی چاہیے لیکن نیب کے علاوہ کیا پولٹیکل پارٹی بھی کوئی اس میں جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے دیکھیں جناب یہ پر بلکل بھی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اس کے نرے اپیل صرف نیب کر سکتی ہے اور جس دن نیب اپنی اپیل فائل کرے گی تو میں استدا کروں گا شامی صاحب سے کہ وہ اور میں اور جامی صاحب آپ اور عامر صاحب ہم اس نیب کی اپیل کہ اگر پوائنٹس پڑھ لیں گے کہ نیب نے پوائنٹس کیا ریز کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی انٹینکشن بھی بازے ہو تو پھر اس کے لیے تو پھر ویٹ کرنا پڑے گا کوئی چیئرمین ویسا ہو جو پہلے تھا حالات ویسیوں جو پہلے تھے عدالت میں عدالت وہی ہے جج وہی ہے وکیل وہی ہے قانون وہی ہے آپ کنکلوڈ کرے تھے قانون وہی ہے مواد وہی ہے حالات وہ نہیں ہیں لیکن حالات وہ بدلتے رہتے ہیں ہواہیں رخ تبدیل کرتی رہتے ہیں اب صاحب کنکلوڈ کریں لاسٹ ٹو منٹس اب پھر بریک آگی میرے پاس ایک جملہ کہہ سکتا ہے جی جی دو کہہ کہ اس عدالت کے فیصلے کے بعد اور عدالت میں قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا اس عدالت کے فیصلے کے بعد ان اپارٹمنٹس میں جن میں نواز شریف صاحب ابھی بھی رہ رہے ہیں جن میں ان کی فیملی تیرانوے سے رہتی ہے جن میں ہر دفعہ مریم صاحبہ جا کے رہتی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ملکیت یا مریم صاحبہ کی ملکیت نہیں اس لوجیکل فیلسی کو عوام میں کہیں پہ ایکسپٹ ہونا ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ میاں محمد شریف مرہوم کے ہیں ان کے بڑے سنتکار تھے بہت بڑے سنتکار تھے چلیں بریک آگی اور ان سے ان کی ایک فیملی کو منتقل ہوئے صاحب آپ کنکلوڈ کریں لاسٹ ون منٹ میرے پر بریک آگی اب اس کا معاملہ تو پھر ہم قیامت کے روز ہی کریں گے نا چلیں صاحب عدالت کے معاملات قانون اور آئین کے تابے چلتے ہیں اور آج بھی اسی طرح ہوا چلیں اب آپ کیا اب آپ مٹھائی کسے بھیج رہے ہیں یا کس کی مٹھائی کھا رہے ہیں جو فیس لے گا میں تو مریم صاحبہ کی رہائی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں میں تو ان کی ان کی کوئٹل کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کسے مٹھائی بھیجنی ہے یا کس کی کھانی ہے یہ بتائیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ناملیگ نون اپنی مٹھائی میں مجھے شامل کرے میں بھی کھانا چاہتا ہوں آج شاہ لے بھائی بہت شکریہ وکیل جو ہے آمر آپ کے بہت شکریہ وہ ہمارے کہتے تھے نا وہ وکیل بخاری صاحب بھائی کلائنٹ ہارتا ہے جیتا ہے وکیل نہیں آتا جیتا نہیں بخاری صاحب نہیں بخاری صاحب نہیں بخاری صاحب تو وکیل تو مٹھائی کھائے گا اچھا فیس بھی لے گا فیس بھی کھائے گا چلے لیں ایک بریک آگئی ہے بریک کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نیاب کا نیا ترمیمی بل آرڈننس ہے اس کو چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چار اکتوبر ڈیٹ لگ گئی ہے تین رکنی بینچ سپریم کورٹ کا جناب اچیف جیسے سربراہی میں اس کو دیکھے گا اس پر غور کرے گا اور پھر نوازشی صاحب کی واپسی کی طلاعت ہیں لندن سے ازر جیوے صاحب ہمیں ریپورٹ کریں گے ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ رئیے گا بلنگر بریک ناظرین تو اب بات بات کر رہے تھے اس کیس کے جو سیاسی اثرات ہیں ٹیکنیکل نکات شامی صاحب اور آمر سعید اور جناب سعاد رسول صاحب کی پہلے سن چکے اب سر اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں کیا یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بن رہی ہے سب کے لیے یہ مطروقہ وقفہ ملاک بولڈ کے سربراہ تھے سابق ہے آصف حاشمی صاحب ان کا میسلج آیا ہے کہ دو سال میں جیل میں سٹھتا رہا ہوں اور بری ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ہم میرے دو سال کون واپس کریں گے یہ تو سوال ہر جیس کا علمیہ یہ تھا ہر جیس کا سوال ہے لیکن سوال جو میں نے آپ کے خدمے رکھا ہوئی تھا کہ اس کے اب پولٹیکلی کیسے سے دیکھیں گے کیا یہ اب ہوائیں جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے احتمام کر رہی ہیں اس سے سب کے لیے راہم بار ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نہیں آ پا رہے تھے سیاست میں ڈائریکٹ لی کیونکہ اب تو وہ اہل بھی ہوگی ہے ناہلی بھی ختم ہوگی ان سے پوچھا گیا سوال آج کے آپ کا الیکشن پڑھیں گے سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے نا اس وقت اپیل ان کی اس کو عدالت نے نپٹا دیا تھا اس لیے کہ وہ موجود نہیں تھے صحیح عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ نپٹایا جاتا ہے جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی اپیل کی سماعت ہو تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں بڑے بنیادی سوالات اس میں تیہ ہو گئے ہیں جس کا فائدہ ان کو بھی پہنچے گا اور ان کے ساتھ جو دوسرے ملزم ہیں ان کو بھی پہنچے گا ٹھیک اس کا مطلب ہے واپسی کی راہ ہمبار ہو رہی ہے یعنی ایک ان تمام سیاسی افراد کی جو فیصلوں کی وجہ سے سیاست سے ہمجھے پر اس مقدمے کے انتخابی سیاست میں جو دوسرا مقدمہ ہے ان کے خلاف وہ عزیزیا بلکل اس کے جو جج صاحب تھی ارشد ملک وہ ان کی شہادت آ چکی ہے ان کی ویڈیو آ چکی ہے کس طرح سے وہ بلیک میل ہوئے اور کس طریقے سے وہ انہیں فیصلہ لکھا تو وہ فیصلہ تو ویسے مشکوک ہے اس کو ریمان کرنا ہوگا یا ختم کرنا ہوگا لیکن جو نواز شریف صاحب کی ناہلی ہے نا تاہیات جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جاں وہ ایک اہم نکتہ ہے وہ یعنی خود بہت ختم نہیں ہو جائی اس کے لیے یا تو سپریم کورٹ اس کو ریویو کرے اور اس ناہلی کو پانچ سال تک محدود کر دیں یا یا پھر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ وہ ناہلی جو ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ پانچ سال اس کے لیے تو پارلیمنٹ کی بستماعی پھر جو کوشش ہوگی وہ درکار ہوگی نہیں اس وقت جو پارلیمنٹ موجود ہے وہ فیصلہ کر سکتی آپ کو لیجسلیٹ کرنا ہے نا کیونکہ سپریم کورٹ نے جو تاہیات میں آئے نہیں کی ہے وہ اپنے اشتہادی بصیرت سے کی ہے نا صحیح کوئی قانون کا یا آئین کا تقاضی نہیں تھا یہ ٹھیک ہے اب نوازشیر صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وقلہ کو کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ عدالت سے رجوع کریں کب کیسے کن حالات میں اور کہا جا رہا ہے جی وہ بیتاب ہیں وطن واپس آنے کے لیے ڈار صاحب تو آ چکے مریم صاحبہ کو بھی ریلیف مل چکا تو نوازشیر صاحب کے لیے کیا صورت اب سامنے نظر آتی ہے عزر جویس صاحب جناب موجود ہے لندن سے ہمارے ساتھ ان سے جان لیتے ہیں حسین نواز سے بھی میری بات ہوئی تھی آج یہ گئے تھے وہ بھی بڑے خوش تھے عزر صاحب کی ملاقات وہاں ہوئی ہے نوازشیر صاحب سے بھی اور دیگر سے بھی تو عزر صاحب تازہ کیا ہے آپ کے پاس اس فیصلے کے بعد نوازشیر صاحب کب واپس آ رہے ہیں اور وقلہ کو کیا وہ کہہ رہے ہیں اپنے کیسے اس کے حوالے سے یہ بہت شکریہ جانبی صاحب ابھی بھی ادھر ہی میں موجود ہوں اچھا موجود ہیں شرکت کے لیے میں باہر نکل کے آئے ہیں میاں صاحب سے کافی تفصیلی گفتگوٹ جاری ہے خواجہ صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے کچھ پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں میاں صاحب تو آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد میں نے اس طرح شارج پہ شارج دیکھا اچھا اور بلکہ انہوں نے ابھی مٹھائی بھی کھائی ان کے کچھ رفقہ جو ہیں یہاں پہ مٹھائی لے کے آئے تھے وہ بھی کھائی ہے اور مبارک بات بھی وصول کر رہے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے جو بڑی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا پانچ سال واپس کون کرے گا وہی بات کے جو ابھی آصف آشمی صاحب کا ایک میسج آیا تھا تو بڑی ایک کچھ کافی چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں لیکن جو آن دی ریکارڈ چیزوں میں میں جو اپنے بتا سکتا ہوں کہ میرا صاحب کی واپسی جلد ہو رہی اچھا ہو رہی ہے بہت جلد آپ کو اس پارے میں مزید اطلاع بھی دیں گے میرا صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں اور آج کے بعد جو ہے وہ ان کوششوں میں اور تیزی آ جائے گی لیگل ٹیم کو ہدایات کرتی گئی ہے تمام لیگل فالو اپ کیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرے کے بعد میاں نواز شیف صاحب پاکستان اور مطور واپس آئیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاملات جو ہیں ان معاملات میں ان کے ساتھ بھی آتی ہوئی ہے جو بیٹی کو گرفتار کیا گیا ان کے جو وائف چلے حضر صاحب ایک بات تو میں آپ سے بحیثیت تذیعہ نگار بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوئی ہو نا کہ اگر وہ اس قدر پرعظم ہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں ریلیف بھی مل گیا مریم صاحبہ کو ڈھار صاحب بھی واپس آگئے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غالباً فضاء جو ہے وہ خوشکوار ہو گئی ان کے لئے سیاسی طور پر یا راہ ہموار ہو رہی ہے تو کچھ ایسی چیزیں بدلی تو ہیں جس کی ویسے وہ پور اعتماد ہیں یا دوبارہ عدالتوں سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں جی تیکھیں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں جو ہے وہ میاں صاحب کا جو میں نے دو سال پہلے جو سٹینس دیکھا تھا آج بھی جب بیٹھے بات کر رہے تو سٹینس ان کا وہی ہے ان کا سٹینس کوئی نہیں بدلا ان کی باتیں وہی ہیں ان کے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں وہی معاملات ہیں اگر کچھ معاملات بدلے ہیں تو آپ کو پتا ہے جو ایک سفرے والے تھے ان کے معاملات بدل گئے میاں نواشیف تو وہی کھڑے ہیں اب حالات جو ہیں وہ قدرت کی طور پر میاں صاحب اکثر ہم بیٹھتے ہوتے تھے جب یہ بات ہوتی تھی تو میاں صاحب اکثر اپنے امانوں کو بھی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہاں دیوائن انٹروینشن آئے گی یہ ان کا بڑا ایک جملہ ہوتا تھا کئی دفعہ میں نے سنا بھی ان سے بات بھی ہوئی تو وہی لگ رہا ہے کہ وہ جو دیوائن انٹروینشن تھی اللہ علیہ کی طرف سے اس حوالے سے وہ ہوئی ہے اور جو ایک صفحہ تھا وہ پھٹا اور دوسری سائٹ جو ہے وہ علیہ دا علیہ دا ہوئی اور ان کی طرف ہٹ کے کہیں اور جڑ گیا نہیں جڑا نہیں ہے بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہے تھا ہمیں انصاف یہ پہلے دن سے کہتے تھے ہون میرٹ فیصلہ کریں ہون میرٹ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز میں کچھ نہیں اور وہی ہوا جو ججز کے رمارکس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہون میرٹ آپ ثابت نہیں کر سکے کہ جو شریف فیملی کے وہ جو فلیٹس ہیں وہ ہیں اس میں جو ایک بڑی بات وہ یہ کہہ یہ کہہ جاتی ہے کہ اگر یہ ان کا حساب نواز شریف کی بجائے ان سے مانگا جاتا کیا نام ہے شریف کا میاں محمد شریف صاحب سے بارے میں بات ہوتی وہ اور سلسلہ تھا لیکن ان سے غلط جگہ حضرت جعبی صاحب آپ نے بڑی تصویریں بھی بھیجی ہیں میاں محمد شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی پرانی تصویریں بلکل وہ بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ آج کی نہیں ہے ان کی فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں جی جو وہ تو اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں اب تو افسوسناک بات یہ لوگوں کو بھول گیا میاں محمد شریف پاکستان کہے کتنا بڑے سانتکار تھے اور پھر ان کی جو اتفاق فاؤنڈری ہے اس کو بھٹو صاحب نے سیونٹی ٹو میں ٹیک آور کر لیا نیشنلائز کر لیا اور پھر انہیں نیشنلائز سے زندگی شروع کرنی پڑی آجا ایک نکتہ اور بھی تھا سر یہ تو آپ تاریخ بتا رہے ہیں پھر جب آپ دیکھیں پروید مشارف صاحب کا دور آیا پھر ان کو ٹھیک ہے یعنی جلابتنی اختیار کرنی پڑی پھر بزنس ایک نئے طریقے سے شروع کرنا پڑا سعودی عرب میں بھی اور دوسرے ممالک میں حضر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ اطلاع تھی یا یہ سنگن تھی کہ غالباً نواشی صاحب حکومت دینے کے حق میں نہیں اور جلد انتخابات میں جانا چاہتے ہیں جس حالات میں معیشہ جا پہنچی ہے لیکن ڈار صاحب کی واپسی کے بعد اب یہ سمجھ آ رہی ہے یہ قیاس رہے کی جا رہے ہیں کہ اب غالباً وہ چاہتے ہیں کہ اب پھر ٹینیور پورا کیا جیسے ہی ہے یا وہ بھی جلد انتخاب کے حق میں اور حکومت چھوڑنے کے حق میں نہیں نہیں وہ بالکل یہ بڑا یہ تئیس مئی کی شام تک میاں نواشی صاحب حق میں تھے کہ جلد یہ حکومت چھوڑی جائے لیکن اس وقت تئیس مئی کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ شباز شیف اس شام کو صحیفہ دے رہے تھے ان کی تقریر ریکارڈ ہو چکی تھی سب کچھ ہو چکا تھا جی یہ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو یہاں پہ میں نے سنی ہے اور بالکل مصدق ہے تئیس مئی کو ان کا شام کو جب عمران خان صاحب نے دمکی دی کہ میں اسلامباد آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ کو کال دیتا ہوں وارننگ دیتا ہوں تو نواشی صاحب نے یہاں سے فون کیا شباز شیف صاحب کہ اب ستیفہ نہیں دینا یہ میں آپ کو جو چینجنگ مومنٹ سے اس وقت ہوئے تھے تو تئیس مئی تک پھر میاں صاحب نے کہا نواشی صاحب نے کہا کہ اب لڑائی جو بھی ہوگی وہ لڑیں گے اور مکمل طور پہ ہم آگے تک جائیں گے تو یہ اس وقت کی صورتی حال تھی لیکن اب بھی نواشی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پوری کریں گے مدت اور انہوں نے شباز شیف صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ گھٹ کے حکومت کریں آج ان کی مولانا فضل الرمان صاحب بھی بات ہوئی یا فون میں کافی تفصیلی ان کی خواجہ آصف صاحب ابھی ملے ہیں شباز شیف صاحب سے ان کی ملاقات فون میں بات ہوئی ہے تو وہ اس وقت مشورے کر رہے ہیں اور جلد مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان جانے کے پاس بہت شکریہ جناب عزر جاویس صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تفسرے کا سر عرض یہ ہے کہ اشارے یہی بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہ بھی تو ہے نا کہ صورت حال کو دیکھ کوئی ترزیہ بھی پیش کریں کہ یہ ایک لیول پلینگ والی سیچوئیشن بن رہی ہے قدرتی طور پر یا غیر قدرتی طور پر ویڈ آل کو بھی ان کا مطمئن نظر یہ بن چکا ہے کہ یہ بھی رکھا جائے کوئی بغیر انگیجمنٹ کے نہ رہے تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے جو ایک سیاست میں ایک ٹھہراوسہ آ گیا تھا ایک خاص قسم کا اس کی بجائے انگیج کیا جائے باتچیت کی جائے آگے بڑھا جائے اور اس کے لیے جہاں راہ ہموار کرنی ہے راہ ہموار ہو اور جہاں انگیج کرنی ہے انگیج کیا جائے یہ مجھ سے دکت اور پرس کر سکتا ہوں کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے یعنی بعد میں اللہ جانتا ہے یہ اللہ کرے ایسا ہی ہو یہ ہم اگر اپنے اپنے گریبان میں سب موہ ڈال کر دیکھیں ضرورت پاکستان کو اسی کیا ہے کہ انگیجمنٹ ہو سکتا ہے ملک کو کہاں تک پہنچا کہاں پہنچا گیا اور کس کس کا اس میں کتنا حصہ ہے میں کس 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 کے ہاتھ کے اپنا لہو تلاش کروں کل بھی آپ نے اس کے ذکر کی لہو تو آپ اس پہ غور کریں مسئلہ یہ کہ ہم نے کس طریقے سے ملک بلیڈ کر رہے نا جی اس ملک کو یا تو ہوتا نا آپ کو بڑی معاشی طاقت بن چکے ہو ہم سمجھ آتی ہے بڑی سماجی طاقت بن چکے ہو اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا آپ نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا ثبائفل ملوکی پیدا کر دی اس میں دسپلن ختم کر دیا اس ملک کا بس یہ ذہن میں رہے ناظرین کے ملک بلیڈ کر رہے اسے مزید اس کا خونہ رسلہ دیا جائے مرکز مرکزیں یقین ختم کر دیا ایک بریک ناظرین یہاں آگئی شامل صاحب کسی بات کے ساتھ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقتیاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرامیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی